بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سبلائیوے انگلیش اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جان ڈن کی دا سن رائزنگ اس پویم میں شاعر خود کلامی کے انداز میں پہلے تو سورج کو اپنی خوابگاہ میں جانکنے پر سخت برا بلا کہتا ہے اور پھر اسے یاد دلاتا ہے کہ سورج کا کام لورز کی خوابگاہوں میں جانکنا نہیں بلکہ ان لوگوں کو جگانا ہے جنہوں نے خاص وقت پر کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے محبت کسی وقت یا موسم کی پابند نہیں ہوتی اس لیے اسے وقت کی پابندی کرانے والے سورج کی ضرورت نہیں ان دا فرس ٹینزہ ہی سیز بیزی اوڈ فول مصروف بوڑے احمق بیوکوف ان رولی سن بے اصول سورج وائی ڈوز دو دس تم ایسا کیوں کرتے ہو یہاں پہ وہ سورج کو مصروف بوڑا احمق کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ تم بے اصول ہو تمہارا کوئی اصول نہیں تم ایسا کیوں کرتے ہو وہ سورج کو برا بلا کہہ رہا ہے حالانکہ سورج ہی ہے جس سے ساری کائنات میں ہسل اینڈ بسل چہل پہل ہے سورج ہی کی وجہ سے مطلع رنگ بکھرے ہوئے ہیں سورج کی روشنی ساتھ رنگوں کا مجموع ہے اور سورج کی وجہ سے کائنات میں رنگ بکھرے ہیں اگر آج سورج اندہ ہو جائے سورج نہ ہو تو سارے رنگ غائب ہو جائے سورج کی روشنی کی اس کی حرارت کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں سورج کی حرارت سے گندم کی فصل پکتی ہے جس کو انسان کھاتے ہیں سورج کا ہی سارا کمال ہے سن اسٹا سینٹر آف دا یونیورس کائنات کا یہ مرکز ہے تھو ونڈوز کھڑکیوں سے اور پردوں سے کال آن اس ہمیں تنگ کرنے آ جاتے ہو شاعر کہتا ہے کہ تم کھڑکیوں سے اور پردوں سے جانتے ہو اور ہمیں تنگ کرنے آ جاتے ہو مست ٹو دائی موشنز کیا تمہاری حرکات لور سیزنز رن کیا تمہاری حرکات سے ہی عاشقوں کے موسم چلتے ہیں ہم تمہاری حرکات کے پابند نہیں ہیں ہمارے اپنے موسم ہیں ہمارے اپنے اوقات ہیں ہم تمہاری موشنز کے حرکات کے تمہارے آنے کے پابند نہیں ہیں سوسی پڈنٹک ریچ گو ساسی کہتے ہیں گستاخ پیڈنٹک مغرور ریچ باد بکت گستاخ مغرور باد بکت گو جاؤ چھوٹے سکول جانے والے لڑکوں کو ملامت کرو ان کو برا برا کہو ان کو سرزنش کرو اور چرچرے نا تجربہ کار کاریگر یعنی وہ بچے جو سکول لیٹ چاہتے ہیں اور نا تجربہ کاریگر جو کام پر جلدی نہیں جاتے جاؤ ان کو جگاؤ ان کو اٹھاؤ اور ان کو ڈانٹو ان کو سرزنش کرو جاؤ اور جا کر کورٹ ہنٹسمن کو بتاؤ کہ بادشاہ سواری کریں گے یعنی جاؤ اور کورٹ کے ہنٹسمن کو یہ بتاؤ کہ بادشاہ شکاری شکار پر جلدی جائیں گے سواری کریں گے جاؤ دیہاتی چونٹیوں کو بتاؤ کہ اپنا اناج کٹھا کر لے فصلوں کی کٹھائی ہو رہی ہے اور اپنا سال بار کا اناج کٹھا کر لے تو ان کو جا کے بتاؤ اور ان کو جا کے جگاؤ جو سکول لیپ جانے والے لڑکے ہیں اور نہ تجربہ کر کاریگر ان کو جا کے ملامت کرو ان کو جگاؤ یا کیا کرو کہ جو کورٹ ہنٹسمن ہے جو آدمی ہیں جو بادشاہ کی سواری لے کر جاتے ہیں گھوڑوں کو تیار کرتے ہیں ان کو بولو کہ بادشاہ جلدی سواری کریں گے اور اپنے گھوڑوں کو تیار کرو یا دیہات کی جو چونٹیاں ہیں ان کو بتاؤ کہ فصلوں کی کٹھائی ہو رہی ہے اور اپنا اناج کٹھا کرلو love all alike تمام کی طرح جو محبت ہے no season knows nor climb وہ کوئی موسم نہیں جانتی اور نہ ہی کوئی آب و ہوا جانتی ہیں یعنی کہ محبت کرنے والوں کے کوئی موسم اور کوئی آب و ہوا نہیں ہوتی nor hours نہ ہی گھنٹے days دن months مہینے which are the racks of time جو وقت کے ٹکڑے ہیں وقت کے چیتڑے ہیں یعنی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کرنے کے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہوتے اس کا موسم تو یکسہ رہتا ہے محبت کسی خاص موسم آب و ہوا گھنٹوں دنوں مہینوں جو کہ وقت کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی پاباند نہیں ہوتی محبت کے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہوتے ان دا نیکسٹ انزا ہی سیز دائی بیمز تمہاری کرنے تمہاری شوائیں سو ریویرنڈ اتنی محسوس ہیں اور سٹرونگ اور طاقتوار ہیں تم ایسا کیوں خیال کرتے ہو تم ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ تمہاری کرنے تمہاری شوائیں اتنی محسوس اور طاقتوار ہیں کہ تمہارے آنے سے ہم بیدار ہو جائیں گے اٹھ جائیں گے میں ایک بار آنکھ جپک دوں تو تمہاری روشنی کو گہنا اور دندرہ سکتا ہوں میں ایک ہی جپاکے کے ساتھ ایک ہی جپاک کے ساتھ تمہاری روشنی کو گہنا اور دندرہ سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند کروں اور اپنی محبوبہ کے نظارے سے محروم ہو جاؤں لیکن یہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اپنی آنکھوں کو بند کروں اور اپنی بلوڑ کے نظارے سے محروم ہو جاؤں میں ایک پل کے لیے بھی اس سے اپنی نظریں نہیں اٹھانا چاہتا اس کو فار ایور مسلسل دیکھنا چاہتا ہوں تو کہتا ہے کہ اگر میں اپنی آنکھیں بند کرلوں تو تمہاری روشنی کس کام کی تم تو دندرہ گئے تم تو گہنائے گئے لیکن میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں اپنی آنکھیں بند کروں اور اپنی محبوبہ کے نظارے سے محروم ہو جاؤں اگر میری محبوبہ کی آنکھوں کی چمک نے تمہاری چمک کو مات نہ کر دیا کہتا ہے کہ اگر میری محبوبہ وہ تمہاری طرف دیکھ لے تو تم اندے ہو جاؤ تمہاری چمک دمک مان پرجے لک اینڈ ٹومارو لیٹ ٹیل می میرا ایک مشورہ ہے دیکھو کہ جاؤ اور کل ذرا لیٹ آنا اور مجھے بتانا ویدر بود ڈا انڈیاز آف سپائیس اینڈ مائن بی ویر دو لیفٹس دیم تو اپنے دورے پر نکل جاؤ اور کل شام آنا اور دیر سے آنا اور مجھے بتانا کہ انڈیا کے دونوں حصوں کی مسالوں اور مادنی کالوں سے حاصل ہونے والی دولت وہی موجود ہے انڈیا کے دونوں حصوں کی مسالوں اور مادنی کالوں سے حاصل ہونے والی دولت وہی موجود ہے جہاں تم نے دیکھی تھی یا یہاں میرے پاس پڑی ہے تو وہ یہ سورج کو مشرع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل آنا اور لیٹ آنا اور جا کے دیکھ کے آؤ کہ انڈیا کے دونوں حصوں کی سپائس مسالوں کی اور مادنی کانوں سے حاصل ہونے والی دولت کیا وہیں پڑی ہے یا یہاں میرے پاس پڑی ہے ان بادشاہوں سے جنہیں تم کل ملے تھے ان کی دولت اور شان و شوقت کے بارے میں پوچھو گے اور تم ان کا جواب سنو گے اور تمہیں جواب ملے گا کہ وہ تمام دولت اور شان و شوقت ان کے پاس نہیں ہے بلکہ میری اور میری محبوبہ کی صورت میں ہمارے بستر پر پڑی ہے تو کہتا ہے ان بادشاہوں سے پوچھو جنہیں تمہیں کل ملے تھے تمہیں ایک ہی جواب ملے گا کہ تمام شان و شوقت اور دولت وہ جو ساری کی ساری ہے وہ یہاں ایک بستر پر پڑی ہے اندہ سٹینزہ نمبر سری ہی سیز شیس آل سٹیٹ اور آل پرنسس آئی شیس آل سٹیٹ میری محبوبہ کی قدر دنیا کی تمام ریاستوں جتنی ہیں یعنی میرے محبوبہ ہی تمام ریاستے ہیں اور چونکہ میری محبوبہ میری ملکیت ہے لہٰذا میں ان ریاستوں کا حکمران ہوں اور آل پرنسس آئی اور ان تمام کا حکمران میں ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے میری محبوبہ ہی تمام ریاستے ہیں میری محبوبہ ہی کل کھائنات ہے اور میں ان کا بادشاہ ہوں اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ دنیا کے حکمران دراصل ہمارا ہی کردار ادا کر رہے ہیں اگر مواصنہ کیا جائے تو دنیا کی تمام شان و شوقت کی محس نکالی ہے ہماری شان و شوقت کی نکالی ہے پرنسس ڈو بٹ پلے اس جو بادشاہ کرتے ہیں ہماری ہی نکل کرتے ہیں کمپیر ٹو دس اگر اس سے مواصنہ کیا جائے آل آنرز ممک تمام شان و شوقت جو ہے دولت وہ نکل ہے آل ویلت کیمی تمام دولت جو ہے وہ نکالی ہے الکیمی کہتے ہیں یعنی لوہے کو اور تامبے کو پگلا کر ایک ادنا سا سونہ بنانا ادنا دات بنانا جو سونی کی معنید ہو تو کہتا ہے کہ یہ سب نکالی ہے جو اثر دولت ہے وہ میرے پاس پڑی ہے اور دنیا کی تمام دولت کی حیثیت ہمارے پاس پیار کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور دنیا کی تمام دولت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی گٹیا دات کو سونہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو الکیمی کیسے کہتے ہیں گٹیا دات کو سونہ بنانے کی کوشش کرنا لوہے اور تامبے کو پگلا کر جیسے ماضی میں الکیمیسٹ کرتے تھے تو کہتا ہے یہ دنیا کی ساری دولت شان و شوقت محس ہماری ہی نکل ہے اور یہ ساری جھوٹ ہے جو ہے دو سن تو سورج آر ہاف ایس ہیپی ایس بھی جتنے ہم خوش ہیں تم اس کی نسبت نصف خوش ہو آدھے خوش ہو ان دیر دا ورڈز کنٹریکٹیڈ دس کیونکہ جو ساری کی ساری دنیا ہے وہ ہمارے اس کمرے میں سمٹ آئی ہے دائن ایج آس ایس تم اب بوڑے ہو گئے ہو تمہاری عمر اب آسان کام کا تقاضہ کرتی ہے دائن ایج آس ایس تمہاری عمر جو ہے وہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے عزت سے تم چل رہے ہو تمہارا سفر جاری ہے اور تمہاری عمر جو ہے وہ آسان کام کا تقاضہ کرتی ہے راحت دونتی ہے آسان کام دونتی ہے اور چونکہ تمہارے ذمہ دنیا کو گرم کرنا ہے تمہیں بھی یہ ٹاسک ملا ہوا ہے ٹیوٹی ملی ہوئی ہے ایک اور ہر شخص کو کوئی نے کوئی ٹیوٹی اور ٹاسک ملا ہوا ہے جو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے پیفارم کرنا ہے تو سورج تمہیں بھی ایک ٹیوٹی ملی ہوئی ہے فرض ملا ہوا ہے اکتام ملا ہوا ہے ٹاسک ملا ہوا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ دنیا کو گرم کرنا دنیا کو حرارت پہنچانا یہ تمہارا مین کام ہے اور یہ کام تو تم کر سکتے ہو صرف ہمیں حرارت دے کر یعنی ہمیں حرارت دے دو تو تم یہ کام سفار ہو جاؤ گے تمہارا یہ فرض پورا ہو جائے گا یہاں ہمارے اوپر چمکو اور یہ سمجھ لو کہ تم ہر جگہ ہو کیونکہ پوری کائنا تو اس کمرے میں سمٹ کا راہی ہے یہ جو بستر ہے یہ تمہاری گردش کا مرکز ہے اور کمرے کی دوارے تمہارا مدار ہوگا تو سورج کو مخاطب کر کے کہتا ہے اور چونکہ تمہاری ڈیوٹی دنیا کو گرم کرنے کی ہے اس لیے یہ کام صرف ہمارا کمرہ گرم کرنے سے بھی ہو سکتا ہے اگر تم خود کو ہمارے اوپر چمکنے تک محدود کر لو تو ایسے ہوگا جیسے تم پوری دنیا میں چمک رہے ہو اس طرح ہمارا یہ بستر تمہاری گردش کا مرکز اور کمرے کی دوارے تمہارا تمہارا مہور ہوگا تمہیں پوری دنیا میں چکر لگانے کی اور حرارت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے تم بڑے ہوگے ہو اور تم اب آسان کام چاہتے ہو تمہیں رہا چاہیے سکون چاہیے اور چونکہ تمہارا کام تو دنیا کو حرارت دینا ہے گرم کرنا ہے اور یہ کام تو تم صرف ہمیں حرارت دے کر ہی پورا کر سکتے ہو کیونکہ پوری کائنات پوری دنیا تو یہ ایک کمرے میں سمٹ کر آگئی ہے محبت کرنے والوں کے لیے جس جگہ بھی موجود ہوں وہ دنیا وہی پوری کائنات ہوتی ہے تو یہ تھی جان ڈن کی پہلے میں یہ خیال کرتا تھا کہ جان ڈن نے یہ ایک کیسی پورٹری کی ہے جس میں سورج کو مخاطب کرتے ہوئے اس کو کوس رہا ہے اس کو برا بلا کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں لورز کو ہم لورز کو ڈسٹرپ کرنے کیوں آ جاتے ہو پھر سوچا صحیح تو کہتا ہے پھر سوچا صحیح ہی تو کہتا ہے کہ اس کا اس طرح کہنا ریالٹی بیس پر ہے کیونکہ جب دو پیار کرنے والے دلوں کا ملاپ ہوتا ہے دو محبت کرنے والوں کرنے والے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں دو چاہنے والوں کو قربت ملتی ہے تو ابتدا میں تو من کی آشا یہی ہوتی ہے کہ ایک لمحے بار کے لیے جدا نہ ہوں پل پل قربت میں گزریں پیار کرنے والوں کے دن رات اپنے ہی ہوتے ہیں چاہیں تو دن کو رات بنا لیں اور چاہیں تو رات کو دن پس وہ شب و روز اپنے من کی چہت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں جدا نہ کرے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میرے سامنے تو دن رات رہے میرے ساتھی تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے یہ دنیا ہو کہ وہ دنیا تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ رہے یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ دنیا سے مراد ہے یہ گھر کی دنیا بھی اور یہ وہ دنیا سے مراد ہے بھر کی دنیا بھی اور ہاں میں نے راہوں میں اکثر بداروں میں پارکوں میں نیو کپلز کو بہانوں بہانوں سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے دیکھا ہے پھر صحیح تو کہا ہے جانڈن نے کہ سورج تو کیوں ہمیں تنگ کرنے آ جاتا ہے کیوں تو ہمیں جگانے آ جاتا ہے ہم اپنی مرضی سے اٹھیں گے ہمارے شب و روز اپنی مرضی سے گزریں گے ہم تمہارے بلانے پر تمہارے آنے پر بیدار نہیں ہوں گے تمہاری مہربانی تو ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہ آ جاؤ ان بچوں سے جو سکول لیٹ چاہتے ہیں جن کا کام ہے سکول وقت پہ جانا وہ لیٹ چاہتے ہیں ان کو برا برا کہو ان کو جلدی اٹھاؤ یا وہ ناتجربہ گار کاری گار جنہوں نے اپنا کام ابھی تک سیکھا رہی ہوا وہ بھی بجے ہوئے دل کے ساتھ چٹچڑے دلوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کو ملامت کرو ان کو برا برا کہو اور ان کو جلدی اٹھاؤ تو ہمیں عاشقوں کو تنگ کرنے کے لیے ناو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اور کھیپ ان یور مائن تو سبسکرائب دا چینل اسلام علیکم اللہ حافظ